اچانک اسے کیا ہو گیا اور یہ انڈا کہاں سے آیا یہ اچھا ہے یا بہت برا دوستو آج جب میں اپنے منی زوم میں برٹس کو پانی ڈالنے گیا تو میں نے دیکھا کہ میری ایک برٹ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے پھر میں جلدی سے کیج کو کھولتا ہوں تھوڑی جگہ بنا کر پانی سائیڈ میں رکھ دیتا ہوں جب میں نے اس برٹ کو باہر نکالا تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی پہلے تو مجھے ایسا لگا کہ یہ برٹ جا چکی ہے پھر میں نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کر کے اس کی ویڈیو بھیجی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اس کو پانی پلاؤ پھر جیسے ہی میں نے اس کو پانی پلائیا تو اس نے ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دیا اب سوچنا یہ تھا کہ اس کی ایسی حالت کس وجہ سے ہوئی ہے پاپا بتاتے ہیں کہ شاید اس نے ابھی انڈا دیا ہے پھر میں جا کر اس کی مٹکی میں چیک کرتا ہوں تو یہاں پر دو دو انڈے موجود تھے جال کے اندر جھاکنے پر مجھے پتا چلتا ہے کہ ایک انڈا باہر بھی پڑا ہے میرے خیال سے اس کی طویت خراب ہونے کی وجہ سے اس نے انڈا نیچے ہی دے دیا مجھے اب اس کیج کو ہٹانا پڑے گا اس لیے میں پھر سے جگہ بناتا ہوں اور کیج کو سائیڈ میں رکھتا ہوں دوستو میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں کہ یہ انڈا ابھی بلکل تاجی ہے اور یہ بلکل ابھی ہی دیا گیا ہے کیونکہ اس پر ابھی کیلشم کی لیئر تک نہیں آئی ہے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس انڈے کو سائی سلامت واپس اس کی مٹکی میں رکھ دیں گے دیکھو دوستو اس انڈے کا کلر بھی الگ ہے پھر مجھے وہاں پر ایک اور انڈا دکھتا ہے چاید اس انڈے میں بچہ سائی سے بن نہیں پیا اسی لیے انہوں نے اسے بھار فیک دیا دیکھو دوستو اب یہ فیمیل تھوڑی سی سائی ہو چکی ہے اس فیمیل کا اور انڈوں کا کیا ہوا یہ میں آپ کو پارٹ ٹو میں بتاتا ہوں یہ کافی گڑنیو جے کی ہماری برڈ اپ ٹھیک ہے